صدائیں ترودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے میرا دن شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا جس جزا ایمان کے عقیدہ میرے عقیدے نہ ملے ایتا رکھا جو ایج کے قویس محان اللہ کیونکہ نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں ایتیں ربیل اپل نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں ایتیں ربیل اپل سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور یہ صرف خوشیاں ہم ہی نہیں منا رہے ہیں بلکہ جب آقا آئے تو پھر محول کیسا تھا حدیثِ قدسی کی الفاظ سمات کیجئے خالق فرماتا ہے پیارے محبوب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان کا یہ تنبو نہ سجاتا لولا کا لما خلقت کمر میں یہ چاند کو پیدا نہ کرتا لولا کا لما خلقت شم پیارے محبوب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں صورت کو پیدا نہ کرتا پیارے محبوب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں چاند کو پیدا نہ کرتا لولا کا لما خلقت الاشیاء پیارے محبوب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کی کسی بھی بھی پیدا نہ کرتا بلکہ لولا کا لما اظہر تُرربو بھی جا پیارے محبوب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تمہیں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کر علماء حضرات تشریف فرما ہے اور اگر صوفی اسکر علی اسکر اللہ پاک آپ کی قبر پر کروڑ ہر رحمتوں کا نزول فرمائے اٹھا مرید کے والے آپ کہتے ہیں کہ اس خالق نے اپنے محبوب کے ملاد پہ کیا کیا احتمام کیا کہتے ہیں مکہ پاک تھی ترتین گوسل دیکھے ادھر جنتہ دا پھر چھڑکایا رب نے اتھے پیار نہ کسی دا آجاوے ایسے لی پیان دیتا نہیں ترتی دے سایا رب نے دنبیوں پڑو پڑو درود حضورتے پھر آپ خطاب فرمایا رب نے دیوے بال کے سارے اتاریاں دے سورج روشنی نہیں چمکایا رب نے پھر سدرہ دے اتیہ سٹیج بنیا جبرائیل نکیب بنایا رب نے جبرائیلہ تلاوت بھی آپ کر لے جلچہ یار دا شروع کر آیا رب نے پھر سدرہ دے اتیہ سٹیج بنیا جبرائیل نکیب بنایا رب نے جبرائیلہ تلاوت بھی آپ کر لے جلچہ یار دا شروع کر آیا رب نے روحے آدم نو حمد حکم دے کے روحے ایسا نو پھر بلایا رب نے اپنے مریم نو نا تا حکم دے کے اتیہ یار دا شان ودھایا رب نے اور نبیوں پڑو پڑو درود حضور دے پھر آپ خطاب فرمایا رب نے اور تُسھی چندگیاں دے اتیہ دراز کر دے اور چندہ سونے دا آپ چھولایا رب نے کیاس گرا اوہ دے کھولو کی غیب رہنا جیدے ساپ نے ساپ کچھ بنایا رب نے ازگرہ اوہ دے کھولو کی غیب رہنا ازگرہ اوہ دے کھولو کی غیب رہنا جیدے سام نے ساتھ کچھ بنایا رب نے لولا گلمہ از ہر تُر ربو بھیا پیارے محبوب کر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا دوستانے گرامی ایک در وقت کے دامن میں جگہ نہیں ہے اس پہ جتنا بھی اس کو پڑھتے جائیں گے ملاد کی موضوع کو ملاد کی موضوع کھلتا ہی چلا جائے گا آج جو کچھ بھی ہے ہم جس بھی حسدی کو مانتے ہیں آقا کی ذات کی وجہ سے مانتے ہیں ہم کسی پیر کو مانتے ہیں تو آقا کی نسبت کی وجہ سے مانتے ہیں ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں ان کی تازیم کرتے ہیں تو آقا کی ذات کی وجہ سے کرتے ہیں ہم مولا حسن و حسین کو ماننے والے بنے بیٹھے ہیں تو یہ بھی صرف آقا کی ذات کے صدقے سے ہیں آج اگر ہم نمازی ہیں تو آقا کی ذات کے صدقے سے ہیں میرے آقا کے آنے سے پہلے تو بڑا جہالت کا دور تھا اس میں بھولوں گا تو بہت زیادہ موضوع طبیل تر ہوتا چلا جائے گا آئے میں انتہائی عدد کے ساتھ ملتمس ہوں دعوت اینا دے رہا ہوں اپنے ایوان کے پہلے سنا خان جناب عزت ماب حافظ محمد عقیل نقشبندی مجددی چراہی صاحب آپ تکشریف لائے اور کریم لجپال آقا کی بارگاہ میں حدیعہ ناات پیش کرنے کی سعادت اصل فرمائیں جناب عزت ماب حافظ محمد عقیل نقشبندی مجددی چراہی صاحب